بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چانبائیو میں ہوں محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری زمین یوٹیوب چینل آج کے تازہ ترین گلہ منڈی ریٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو سب سے پہلے اگر گندم کی بات کی جائے تو اس وقت آج کراچی میں فی بوری سو کلو گرام ریٹس تقریباً ساتزا تین سور روپے تک رہے اسلامباد اور راولپنڈی میں حالات کچھ مختلف نہیں تھے اسلامباد میں بھی آج گندم کے ریٹس ستائی سو اسی روپے سے لے کر اٹھائی سو روپے فی مان کی بلانترین سطح پر پہنچ گئے اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ پندرہ سو تیس روپے کے قریب فروحت ہو رہا ہے دوسری جانب پاکستان فلور ملز اسوسیشن کے صدر حاجی محمد یوسف صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں ستر لاکھ میٹر ٹان گندم کے زخائر ہیں لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتیں یہ گندم مارکیٹ میں فروحت نہیں کر رہی اور تقریبا ملک میں تیس لاکھ میٹر ٹان گندم کا شارٹ فال ہے انہوں نے تجویز دی ہے کہ حکومتوں کے پاس جو ستر لاکھ میٹر ٹان گندم کے زخائر ہیں اس کو مارکیٹ میں لے آئیں اس فیصلے پر پورے ملک کے آٹے کی قیمت ساٹھ روپے فی کلو تک آ جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر تیس لاکھ ٹان کے سودے کر لیں کیونکہ موجودہ شارٹ فال کے زیادہ اثرات دسمبر جنوری میں آئیں گے اگر حکومت نے ایسا نہ کیا تو آٹا دو سو روپے کلو تک پہنچ سکتا ہے تو اسی طرح اگر مکی کی بات کرے تو رفان میز بھی میدان میں کھل کر سامنے آ چکی ہے چونکہ مکی کی خرید میں تیس سے چالیس فیصد حصہ رفان ملکہ ہوتا ہے لیکن اس وقت جو مارکیٹ پوزیشن ہے اس حساب سے اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے مارکیٹ میں بڑھ چرک مکی کا ریٹ دینا ہوگا گزشتہ ہفتے کے دوران اب تک فیڈ ملو کی جانب سے تقریباً پانچ سو رپیپ فیمان کا زافہ کیا گیا ہے مکی کے سیزن کے شروع میں ہی یہ اندازے لگائے گئے تھے کہ مکی کا ریٹ اس سیزن میں چبیس سو رپیہ کے لگ بھگ پہنچ جائے گا جو کہ صحیح ثابت ہوا لیکن موجودہ مارکیٹ کنڈیشن کے مطابق مکی کے ریٹس اٹھائیس سو رپیہ سے تین ہزار پی فیمان پہنچنے کے چانسز بھی نظر آ رہے ہیں البتہ بارشوں کی وجہ سے آرزی طور پر تھوڑا مندہ آ سکتا ہے تو اسی طرح اگر بات کریں آج غلہ مندیوں میں مکی کے ریٹس کیا رہے تو عارف والا بائیس سو رپیہ سے لے کر چوبیس سو پچیس سو رپیہ مان اوکارا بائیس سو رپیہ سے لے کر چوبیس سو چاسر پیہ مان پاک پتن اکیس سو رپیہ سے لے کر تیس سو چاسر پیہ مان چیچا وطنی اکیس سو رپیہ سے لے کر تیس سو بیس سو رپیہ مان اور قصور دپالپور میں دو ہزار پیسے لے کر بائیس اپ چاسر پیمان تک مکی کی فروحت ہوئی اور اسی طرح اگر پنجاب میں گندم مارکی ریٹس کی بات کرے تو پاک پتن پچی سپ چاسر پیسے لے کر چھبی سپ چاسر پیمان چیچا وطنی پچی سپ چاسر پیسے لے کر چھبی سر پیمان عارف والا چھبی سر پیسے لے کر ستائی سر پیمان حرونا بد پچی سپ چاسر پیسے لے کر چھبی سو بیس رپیمان لودرا پچی سپ چاسر پیسے لے کر چھبی سر پیمان ملتان پچی سپ چاسر پیسے لے کر چھبی سپ چاسر پیمان فیصلہ بد پچی سپ چاسر پیسے لے کر چھبی سر پیمان اکارا چھبی سر پیسے لے کر ستائی سر پیمان ساہی وال چھبی سپ چاسر پیسے لے کر ستائی سر پیمان خانے وال 26 رپیسے لے کر 27 رپیمان حاصل پورٹ 25 رپیسے لے کر 26 رپیمان بہاول نگر 26 رپیسے لے کر 264 رپیمان دیرہ غازی خان 254 رپیسے لے کر 264 رپیمان بہاول پورٹ 254 رپیسے لے کر 264 رپیمان یزمان 254 رپیسے لے کر 26 رپیمان اور عارف والا میں 2600 روپے سے لے کر 2700 روپے مان تک آج گندم فروہت ہوئی اور اسی طرح اب بات کرتے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں کپاس کے ریٹس پر عارف والا 9640 روپے سے لے کر 9900 روپے مان اور آرائیول تھی تقریباً 1500 مان اسی طرح ویہاڑی 10000 روپے سے لے کر 10200 روپے مان اور آرائیول جو تھی 100 مان حاصل پور 10500 روپے سے لے کر 10900 روپے مان اور آرائیول جو تھی 25 مان چیچا وطین 9500 روپے سے لے کر 9900 روپے مان اور آرائیول جو تھی 12 مان ساہی وال 10100 روپے سے لے کر 10500 روپے مان اور آرائیول جو تھی 45 مان ٹوبا ٹیک سنگ نو ہزار پیسے لے کر نو ہزار دو سور پہ مان آرائیول پانچ مان میاں چننو نو ہزار پیسے لے کر نو ہزار چار سور پہ مان آرائیول تقریباً پچاس مان حرونا برد نو ہزار پیسے لے کر نو ہزار پائچ سور پہ مان اور آرائیول پانچ مان ملسی دس ہزار پائچ سور پیسے لے کر گیارہ ہزار دو سور پہ مان اور آرائیول جو تھی سات سو مان اور خانے وال میں دس ہزار پیسے لے کر دس ہزار دو سر پیمان تک فروحت ہوئی اور آرائیول جو تھی تقریباً پانچ سو مان تو کسان بھائیو یہ تھے آج تک کہ مارکی کے تازہ ترین مارکی ریٹس اور اپ ڈیٹس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ